موسیقی تقریب ہوگی میں اس سے قبل فیصل آباد اور اہل فیصل آباد کی طرف سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس اختخار کے اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اہل فیصل آباد نے جنابی استاد نصر فتی علی خان کے ساتھ ہر قدم پر مکمل ترین ساتھ دیا اور قدم بقدم ان کے ساتھ سلکے رہے اور خدا بندی دو عالم نے جنابی استاد نصر فتی علی خان ان کو شہرت کی اس بلندی تک پہنچا دیا کہ جس کے بعد اب اگلی آنے والے صدی میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکے گا ہر ایک شخصیتیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں اور کمی کمی پیدا ہوتی ہیں اور خوش نصیب گھرانوں میں پیدا ہوتی ہیں تو ایسے لئے فیصل آباد اور فیصل آباد کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے انہیں متعلق کیا اور اس شہرت کے زینے کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنا سفر تحر کرتے رہے ہیں جیازہ نصیب فتی علی خان فیصل آباد میں پہلی جو کانفرس منقض ہوئی وہ جناب محمود کمل نے منقض کرائی یہ 15 اپریل سن 1981 کی بات اور پھر پاکایدہ پہلا اخباری انترویو جو شایع ہوا یہ 18 اپریل سن 1981 کو روزنامہ عوام میں شایع ہوا اور اس کے بعد فیصل آباد میں نصیب فتی علی خان صاحب کے جنہوں نے دی جان ساتھ اعلام ہوئے وہ جناب محمود کمل صاحب کے اور اس کے علاوہ لندن رمانگی سے قبل نصیب فتی علی خان 29 کیسٹ ان کے ریکارڈنگ کرانے کے لئے جناب محمود کمل نے ان کے ساتھ سفر تحرکی جائے اسی گھرانے کے عظیم چشم و چراغ راحت فرق فتی علی خان کی دستار بندی کی جائے گی جناب نصیب فتی علی نے اپنے زندگی میں بھی انہیں بیٹا بنایا اور آج ان کے بظاہر نہ ہونے اس صورت میں بھی انہیں کے سربراہ کی حیثیت سے جانشین کرا دیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جہاں آج یعنی ختم شریف کی محفل میں ہم نے مختلف سواب بھیجے ہیں یہ سواب لطافت بھی ہم جناب نصیب فتی علی کی نوع پہنچائیں گے اور آپ کے سامنے جب یہ اپنا پھن پیش کریں گے تو یقیناً آپ پکار اٹھیں گے کہ یہ حفیقی جانشین ثابت ہوگا اور جانشین اس لحاظ سے کہ آگ اپنے اپنے مقام پہ جگہ جگہ پہ انشاءاللہ یہ غریت جا لیں گے جسے جگہ کہتے ہیں وصیقی کی زبان میں اور حضرت اگرامی کل ایک اور بفاظیہ سب شریف کا نام نہ لینا یہ بڑی نائنصافی ہوگی اور یوں سمجھ دیجی کہ اس کا ویسے نام تو محمد اقبال یہ نقیبی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ محمد اقبال عباسی ہے حضرت عباس کے ساتھ جسے وفائیں بابستہ ہیں اور حضرت نے وفاؤں کی علم جس طرح بلن کیے اس نقیبی نے بھی محمد اقبال نقیبی نے بھی ساتھ کال ساتھ دینے کا حق ادا ساتھیوں کو بتا دیا کہ وفا شیار ساتھی کیسا ہوتا ہے اور آپ حضرت ان کے لئے دعا کریں ادا کریں کہ یہ وفا کا سرمایہ ان کے سینہ بے بین ہمیں اسی طرح محفوظ رہے اور اس گھرانے کے ساتھ جنبی محمد اقبال نقیبی ساتھ کی سی طرح وفا شیار رہے حضرت باتیں تو کرنے کو بہت جی چاہتا ہے لیکن کیا کیا جائے کہ راپ بڑی تیزی سے اپنے سفر دے کر رہی ہیں یہ ستاروں کی جن ملاہر اس کے بھی کچھ تغازی ہیں ہماری دینوں کے دھرکنوں کے بھی کچھ تغازی ہیں کہ جناب نصر طلی صاحب کے جو آج جانشین ہیں وہ کس طرح اپنا فن پیش کرنے والے ہیں اور کس طرح لب گھوڑیں گے اور کس طرح پھول جڑیں گے اور تان پرٹ اپنے مقام پر کس طرح اس پر قربان ہوگا یہ اس وقت معلوم ہوگا جب یہ اپنا پروگرام پیش کریں گے تو حضرت میں انواروزار کے ساتھ جناب میاں بشیر ایجاز صاحب کو فیاج تحصیل پش کرتا ہوں کہ انہوں نے زندگی بھر میں جتنی تصابیو جناب نصر طلی علی خان صاحب کی بنایا ہے یہ وہ 99 میں تیسا دن کی بنی ہوئی ہیں اور یہ جو آپ پیچھے تحصیل دیکھ رہے ہیں یہ بھی انہی کی بنائی ہوئی ہے تو جناب میاں بشیر ایجاز صاحب کی قابل سلطر قریب اور مبارک بارک کے ان کا حرف اول جو ہے آج بھی حرف ایاخر کی صورت میں حرف اول کی صورت میں مگا رہا ہے تو میں حضرت اب جناب صاحب زیادہ عبدالنوچیر صاحب سے بزارش کروں گا کہ دستور کے مطابق ہے جس طرح ہے قربان آلیہ سے اعلانات کے دستار بندی کیے جاتے ہیں جانشینی کے وہ اپنے لفظوں میں بیان کریں بسکر آئیہ بسم اللہ علیہ وسلم اکھیاں چو نیو سدا آج نسرت فتح علی خان صحابی کے اس میں چہرم ہے خاندانی روایات کے مطابق خان صاحب کا جانشین مقرر کرنا آج کی محفل میں بہت ضروری ہے استاد نسرت فتح علی خان صاحب کا جانشین فرق فتح علی خان کے بیٹے جن کا نام راحت نسرت فتح علی خان اب ہوگا ان کو نسرت فتح علی خان کا جانشین مقرر کیا جاتا ہے چشتیہ سابری ہے سلسلہ کے روحانی پہ شراب حضرت خادہ خاجگان حضرت خادہ محمد دیوان شاہ چشتی سابری رحمت اللہ لے جن کا فیض تین پشتوں سے اس خاندان پر جانی و ساری ہے اور آج ہماری خوش نصیبی ہے اور خوش بختی ہے کہ ہمارے دمیان استاد نسرت فتح علی خان صاحب کے پیرہ مرشد اور راحت نسرت فتح علی خان صاحب کے بھی پیرہ مرشد موجود ہیں اور آپ حضرت خادہ خاجگان حضرت خادہ محمد دیوان چشتی سابری رحمت اللہ لے کے پیرہ مرشد قبلہ حافظ کرم باقش چشتی سابری رحمت اللہ لے کے اوتے ہیں اور میں واجب الاحترام پیرے طریقت رحمت شریعت الحاج پیر غلام مصطفیٰ چشتی سابری مردہ زلالی کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے راحت نسرت فتح علی خان کی دستار بندی کی حسم ادا کریں تشریف لائیں باقی تمام عزارت تشریف رکھیں بڑی بہت اپنے دستار بندی کی حسم ادا کریں اے ویسن شکن صاحب سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں تاکہ آپ کی فنی عزمتیں جو ہیں وہ اس روحانی دستار بندی میں شامل ہو جائیں اور صاحب دستار جانشین استاد نصف فتح علی خان عزیزم راہ صاحب جنابِ استاد سلامت علی خان صاحب جہاں کئی بھی ہوں ان کے ساتھی انہیں سٹیج پر پہنچا دے اور جنابِ استاد غلام حسن جنابِ استاد سلامت علی خان صاحب فیلالت کے باوجود تشریف لائے ہیں ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں اور اس مبارک تقریبِ دستار بندی میں آپ شاملیت فرما رہے ہیں جنابِ استاد غلام حسن شکن صاحب تعالی پہنچے بارادوں کی شاملیت تصور کرنی جائے کہ وہ موجود ہیں ماجمولیتنا حضرت کے بلہ پیرے طریقہ تشریف جنابِ غلام مصطفی صاحب دامت برکات ملالی اپنے دستار بندی فرما رہے ہیں عزیزم حسن راک فرق فتح علی خان کی ہے یہ سفید پگری ہے اور اس سفید پگری کی بھی ایک تاریخ ہے کہ آقائے نام در حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفید لباس کو پسند کرتے تھے اور سفید پگری بھی استعمال پر بائے کرتے تھے اور خصوصاً اس خاندان کے پیر مرشد حضرت خاجہ محمد دیوان صاحب نے ہمیشہ تمام عبر سفید پگری ہی باندھی ہے لہذا یہ سلسلہ کی پگری ہے جو انہیں باندھی جا رہی ہے جنابی حاجی محمد دیوان صاحب نے نفیبی صاحب ان کے ساتھ پھیڑے ہیں جنابی سلیم گلانی صاحب بھی یہاں موجود ہے جنابی حاجی محمد دیوان صاحب جنابی حاجی محمد دیوان صاحب صاحب کون سے مرے تعلق بات رہا ہے اکبال صاحب نال ہوگا پیر صاحب دستار خامش ہوگا خامش ہوگا خامش ہوگا خامش ہوگا خامش ہوگا خامش ہوگا لنوguy , خامش ہوگا لنوگ الباب مشکری باندھم شکری باندھم موسیقی موسیقی